اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے اعتبار سے دو چیزیں کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں یقیناً صبر ایوب کی جب بات آتی ہے اس کا مثل کوئی نہیں ہے ایوب علیہ السلام نے کمال کا صبر کیا ہے اور صبر کا جب نام آتا ہے تو ایوب علیہ السلام کا نام ساتھ میں آتا ہے آپ نے بارہا سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیوب علیہ السلام کو ایسا نہیں کہ شروع سے بیماری میں رکھا شروع سے ساری نعمتیں نکال لیں نہیں عیوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے بہت اولاد والے تھے کافی بیویاں آپ کی تھیں سولہ یا ستائیس بیویاں آپ کی کتاب میں شمار کی گئیں کئی اولاد آپ کی تھیں مویشی تھے جانور تھے جائدادیں تھیں بغیچے تھے بہت کچھ تھا آپ کے پاس لیکن ایک بار اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا حکم دیا اب آزمایا جائے پھر ان کے ایک ایک چیزیں غائب کی گئیں زائع کی گئیں ان کے جانور مرے ان کی اولاد کا انتقال ہوا ان کی بیویاں فوت ہوئیں بغیچے ہلاک ہو گئے جائدادیں ختم ہو گئیں حتیٰ کہ آپ کے جسم پاک میں بھی بیماری ڈال دی گئی بہت تیز بخار آپ کو رہتا یہاں تک کہ آپ کا جسم گل چکا تھا اتنی شدت کا بخار آپ کو دیا گیا لیکن اس وقت تک آپ سبر کرتے رہے سبر میں آپ ہی کا تو نام لیا جاتا ہے لیکن میرے عزیزو وہ سبر ان کا موجزہ تھا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو اگر میں بتاؤں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جب وہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں دنیا میں ان کے عامت سے چھ ماہ پہلے ہی ان کے والد کا وصال ہو چکا ہے انتقال پہلے ہی ہے آپ میں سے سب کے باپ ہوں گے یا ماں ہوں گی والدین کا سایہ کتنی اہمیت رکھتا ہے جانتے ہیں آپ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یتیمی کے حالت میں آئے ہیں وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں عبداللہ کے درے یتیم ہیں اپنے باپ کو پیدا ہونے سے چھ ماہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کی روح قبض فرمائی لیکن یہ سبر نہیں ہے تو اور کیا ہے بچے نے آنکھ کھولی مکہ کا ماحول ایسا تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماں کے پاس نہیں دور رکھا جاتا تھا اس رواج کے اعتبار سے پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دوسرے دن ہی حضور کو حلیمہ سادیہ کے گودھ میں دے دیا گیا ماں کے پاس نہیں حلیمہ سادیہ کے گھر جو مکہ مکرمہ سے بھی تقریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر کا دور کا سفر ہے کون بچہ ہے آج دنیا میں جو اپنی ماں سے کو چھوڑ کر پہلے دن سفر کر رہا ہو پہلے دن مجھے یاد ہے جب میں گھیارہ سال کا تھا مجھے دور پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا پورا سفر روتا ہوا گیا تھا ماں کے آنچل سے لپٹ کر کے باپ کے سینے سے لگ کر کے بھائیوں کو چھوڑتا ہوا دیکھ کر کے کون غم کیا سنی روتا ایک بچہ جو اپنے گھر سے جاتا ہے ہوش آواز میں مجھے معلوم ہے میرے عزیز و حجرت کیا چیز ہوتی ہے جب چھوڑ کر کے اپنے عزیزوں کو جاتے ہیں اس رسول کو زندگی ہے باقو پڑھو یہ سبر نہیں ہے تو اور کیا ہے جو پیدائش کے پہلے دن اپنی ماں سے تیر سو کلومیٹر دور حلیمہ سادیہ کے ساتھ دودھ پلایا اور اس کے بعد واپس لا کر کے بی بی آمنہ کے گھر دے دیتی ہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتی رہی لیکن یہاں آپ گھر میں کون کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان خود میرے آقا فرماتے ہیں چھ سال کی عمر ہی تھی کہ حضرت آمنہ کے ساتھ مدینے گئے تھے جب اس کا نام یسرف تھا وہ حضور کا ننیحال تھا حضرت آمنہ کے گھر والوں کا خاندان والوں کا شہر تھا واپس ہی کے وقت بی بی آمنہ بی مار ہوئی تنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ سفر میں ہیں اور آپ کے والد گرامی کی ایک کنیز ہے حضرت عبداللہ کی لونڈی ام ایمن سات سفر میں ہیں تین لوگ سفر پر ہیں مدینے سے مکہ جا رہے ہیں ساڑھے چار سو کلومیٹر کا سفر چھ سال کی عمر کا بچہ کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ بیمار ماں کے ساتھ اپنے باپ کی کنیزہ کے ساتھ بیچ میں مقام آتا ہے مقام ابوہ آمنہ کہتی ہیں اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے اب میری طاقت جواب دے گئی ہے وہیں ماں سو گئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیرانے کے پاس بیٹھے کبھی پانی سے مو پر چھڑکیاں دے تھے کبھی اپنی ماں کا سر اپنی گود پر رکھتے اور پیشانی کو دیکھا گرم تپ رہی ہے تھوڑی دیر میں اسی چھ سالہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آمنہ بی بی کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی ہے سر وہیں رہ گیا آنکھیں کھولی رہ گئی کون ہے وہ بچہ جو چھ سال کی عمر میں اپنی ماں کی آنکھیں بند کر رہا ہو سفر میں کوئی نہیں ایک کنیز کے علاوہ خود ہی اٹھتے ہیں اور زمین کو کھوتے ہیں قبر خود تیار کی قبر خود تیار کی ایک کنیز کے سہارے اپنے ماں کے جسم ناس کو اٹھایا قبر میں دفن کیا ہے کوئی مجھے بتاؤ چھ سال کی عمر میں کوئی تجہیز و تکفین کے انتظام کرتا ہو کوئی اپنی ماں کا جنازہ اٹھاتا ہو چھ سال کی عمر میں کوئی سفر کا بوجھ اٹھاتا ہو چھ سال کی عمر میں وہ احمد مختار نے اپنی ماں کا لاش مبارکہ اٹھایا اور قبر میں دفن کیا اور تنہا سفر کر کے واپس مکہ آئے مکہ میں آنے کے بعد یہ سبر کے زندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیزو سبر ایوب کی داستانیں ہم سنتے ہیں ایوب علیہ السلام کے پاس شروع سے بہت کچھ تھا جاہدہ دیں تھی اولاد تھی بے شمار ان کے پاس مال تھا مگر مصطفیٰ کریم یتیمی کے حالت میں دنیا سے آئے چھ سال کی عمر پاک میں ماں بھی ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی آٹھ سال کی عمر میں جو دادہ شفیق تھے جو دادہ نہائیت رفیق تھے آپ کی سرپرستی کرتے تھے وہ تربیت کرتے تھے عبد المطلب وہ بھی اس دارے فانی سے کوچ کر گئے عبد المطلب کو بھی دفن کیا صرف چھچا رہ گئے ابو طالب جن کی پرورش میں رہے اور تجارت کرنے کے لئے پہلی مرتبہ بارہ سال کی عمر میں یہ رسول پاک نکلتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارہ سال کی عمر سے تجارت کر رہے ہیں اب آؤ شادی کرنے کا موقع آئے پچیس سال کی عمر میں چالیس سال کی بیوہ خاتون سے جس کی آل ریڈی دو طلاق ہو چکی تھی خدیجہ تلکبرہ رضا تعالیٰ نہا سے نکاح کیا کیا یہ سبر نہیں ہے یہ سبر نہیں ہے تو اور کیا ہے چالیس سالہ خاتون سے نکاح کیا لیکن اگر عورتوں کا شوق ہوتا تو اسی وقت چار پانچ اور کر لے تھے لیکن جب تک بی بی خدیجہ نکاح میں تھی کسی دوسری عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا آپ نے پچیس سال کی عمر سے لے کر آپ کی عمر مبارکہ جب پچاس سال کی ہوئی تب تک بی بی خدیجہ کے ساتھ رہے اب سنیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کے عظیم باپ ہیں جن کو اللہ نے چار بیٹیاں اور تین بیٹے دیئے سبر کی بات آتی ہے باپ ہل جاتا ہے باپ اپنی اولاد کیلئے سب کچھ کر جاتا ہے ایک بچہ بیمار ہو تو ہم نے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے ڈاکٹروں کی لباس سے الچتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کو دوا خانوں اور ہسپیٹلوں کے چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے خود کی صحت کو تو گوا لے گا لیکن باپ اپنی اولاد کی صحت پر قربان جاتا ہے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے وہ دنیا کے عظیم باپ ہیں میرے آقا جن کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا عبداللہ کی شکل میں تین دن رہا ہاتھ میں فوت ہو گیا دوسرا بیٹا دیا قاسم کی شکل میں چند ماہ رہا اس کے بعد ہاتھوں میں فوت ہو گیا تیسرا بیٹا دیا ابراہیم کی شکل میں چھ مہینے رہا کھلاتے رہے اس بچے کے ساتھ کھیلتے رہے اس کے ساتھ اپنی گود کو گھرم کرتے رہے لیکن چھ مہینے کے بعد اس بچے نے بھی اپنی آخری سان سے لی تین بیٹوں کو یہ رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے ہے وہ باپ کے اندر سبر جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کی تدبین کر رہا ہے بچی تھی بیٹیاں چار بیٹیاں اللہ نے دی تھی بی بی زینب بی بی ام کلسون بی بی رکیہ سیدہ بی بی فاطمت زہرہ رضا تعالیٰ نہا سبر کے پیکر کو دیکھو میں تمہیں سبر پوری زندگی میں بتاؤں گا یہ وہ عظیم باپ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نونحال ننے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا کبھی واویلہ نہیں کیا کبھی ماتم نہیں کیا شکر بجالاتے رہے اپنے مولا کا اللہ کے حبیب سبر کے پہاڑ بن کر رہے لیکن جب آپ مدینہ تیبہ حجرت کر کے آئے مجھے بتاؤ کیا مکہ والوں نے پریشان نہیں کیا آپ کے گلے میں رمال ڈال کر کے لوگ گھوماتے رہے جس سے میرے آقا کا گلہ سوچ جاتا تھا کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارکہ پر انہوں نے کچھرے ڈالنے کی کوششیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تین سال تک انہوں نے سوشل بائیکارٹ رکھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کھائے مکہ میں اپنے گھر کے پاس پہاڑ کی چوٹی میں رہے چمڑے گلا کر کے کھائے جاتے تھے یہ سبر نیت اور کیا ہے سبر ایوب کو تم نے پڑھا سبر مصطفیٰ کو بھی دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی اولاد دفن ہو گئیں لیکن جب بچیاں جوان ہوتی ہیں تو میرے عزیز ہو باپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی ہوتی ہیں فصلِ بہار ہوتی ہیں کون باپ اپنی بچیوں کی شادی دیکھ کر کے مسکراتا نہیں خوشیوں میں رو بھی دیتا ہے بیٹیاں اس کے لیے ایک نہائیتی قیم کی تحفہ ہوتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب جس کی وجہ سے وہ حمل سے تھی حمل گر گیا تھا وہاپس مدینے میں آئیں بیمار رہنے لگی ایک سال نہیں گزرا تھا حضورِ پاک کے سامنے وفات پا گئی خود جنازہ پڑھایا اپنی بیٹی کو دفن کیا جنگِ بدر میں گئے ہیں اپنی بیٹی رکیہ کو حضرتِ عثمان کی نکاح میں دیا تھا حضرتِ عثمان سے کہا رکیہ بیمار ہے میری بیٹی کی تیمارداری میں لگے رہو میں بدر میں ہوں جنگِ بدر میں رہے خبر ملی آخا آپ کی دوسری صحابزادی رکیہ کا بھی انتقال ہو گیا میرے آقا سبر کر کے میدانِ بدر میں رہے دفن میں بھی شریک نہیں ہو سکے واپس مدینے میں آئے تیسری بیٹی تھی امِ کلسوم اپنے عثمان ابن افان کے نکاح میں دیا چند مہینے کے بعد امِ کلسوم بیمار ہوئیں حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیِ پاک میں یہ تیسری صحابزادی بھی فوت ہو گئیں اللہ اللہ مجھے بتاؤ جس کو اللہ نے سات اولاد دیئے اس میں ایکے بعد دیگرے اسی باپ نے اپنے بچوں کو دفن کیا ہے اپنے بچوں کا جنازہ پڑا ہے تین بیٹے اور تین بیٹیوں کو دفن کیا لیکن زبان سے کبھی شکوہ نہیں کیا کبھی شکایت نہیں کیا اس تک نہیں کیا صبرِ ایوب کا مقام اپنی جگہ پر صبرِ مصطفیٰ کا مقام اور ہے میرے آقا کا صبر کا مقام اور ہے آخر میں صرف فاطمہ تو زہرہ باقی رہی جب آپ کی وفات کا وقت تھا میرے عزیزو یہی فاطمہ زہرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت یہ کہا تھا کانوں میں کچھ کہہ کر کے وہ رونے لگیں پھر بلایا پھر کانوں میں کچھ کہا تو ہسنے لگی ماہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا فاطمہ تمہارے بابا نے کان میں کیا کہا تھا فاطمہ نے کہا میں رو پڑی پھر بابا نے مجھے بلا کر کہا فاطمہ میرے خاندان والوں میں سے میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے کے لئے آؤگی میں ہس پڑی کہ میری موت جلدی ہونے والی ہے حضور پاک کی وفات ربیع الاول شریف میں ہوئی اور حضرت فاطمہ زہرہ کی وفات رمضان مبارکہ میں صرف چھ مہینے کے بعد حضرت فاطمہ بھی وصال کر گئی یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبر پاک کے جلوے دیکھو کیا نبی کون ہے اپنی قبر انور سے اپنے شہزادوں کی شہادت کربلا میں نہیں ملاحظہ کر رہے ہوں گے جہاں ان کے شہزادوں کو تڑپایا گیا بھوکا رکھا گیا پیاسا رکھا گیا اور ان کے ٹکڑے کیے گئے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے حسن مجھتبہ کو ہزہر دیا گیا حسین آزم کی گردن کو جس میں ناس سے الگ کیا گیا کیا یہ میرے آقا نے قبر پاک سے ملاحظہ نہیں کیا ہوگا عزیزہ نقرامی اگر میں سبر مصطفیٰ کو گناوں بہت طویل داستان ہوگی لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں گا افضلیت مصطفیٰ ہر شکل میں تمہیں نظر آئے گی اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کو آہو بکا دیا تھا وہ روتے تھے وہ کس لئے روتے تھے آدم علیہ السلام اپنی اس اس بات پر روتے تھے جو آپ نے گندم کھایا تھا جنت میں درخت کا پھل کھایا تھا اس بات پر تین سو سال روتے رہے لیکن مصطفیٰ بھی روتے رہے زندگی پر روتے رہے لیکن کس کے غم میں روتے رہے امتی 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 کہتے کہتے روتے رہے یہ ناز الگ ہیں اسی لئے امام اہل سنت نے کہا ہے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں میرے عزیزو رونے میں آپ بے مثال ہیں جانوروں کی بولیاں سننے میں بے مثال ہیں حسن یوسف میں بے مثال ہیں